ادارہ قانون کے ادارے چیف جسٹس صاحب اور ہمارے ملک کے جو طاقتوار ادارے ہیں انہیں چاہیے عوامی منڈیٹ کو دیکھیں عوام کی امنگوں کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ادارے جو ان سے ہیں وہ حکومت نہیں بننے دیتے پاکستان جی بلکل ایسا ہی ہے نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ وہ تیسرے نمبر میں ٹھیک ہے انٹرنیشنل لیول میں ہوں گی لیکن اتحاد ہماری آرمی کا سب سے اچھا ہے پاکستان کا جو آرمی کا اتحاد ہے وہ سب سے اچھا ہے ہم نام کے دعوے دار ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے لیکن ہمیں ڈیموکریسی کا امپلیمنٹ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں نظر نہیں آرہا اگر ہم دیکھیں ایس کمپیٹ ٹو انڈیا انڈیا میں ڈیموکریسی کا صحیح امپلیمنٹ ہے سیونٹی ایرز ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے کوئی مارشلہ وہاں پہ نہیں لگا لیکن یہاں پہ بار بار مارشلہ لگا کوئی سوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تلیم کے نظام کی نظام کی بات کروں تلیم کا نظام ہو گیا میڈیکل کا نظام ہو گیا تلیم کا نظام ہمارا بہتر ہے ان سے اور میڈیکل بھی بہت اچھا ہے میڈیکل کا اچھا نظام ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کرونا میں جب مطلب یہ ہے کہ کرونا چال رہا تھا کئی میڈیسن ایسی ہیں جو ہم نے وہاں سے انڈیا سے مگوائی تھی یہاں پہ سر ہر چیز ملتی کھانے کی وی اے پی چیزیں ہیں انڈیا میں تو گربت ہے یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں انڈیا میں گربت آپ کو آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہے یا آپ کو کیسے پتا جل انڈیا کی بات کرے ہیں تو اس کی عبادی تو ایک عرب سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں باتی زیادہ ہے اس لئے وہ ترقی کر رہا ہے لیکن ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش ہمارے سے زیادہ کیوں ترقی کر رہا ہے جی دیکھیں نا انڈیا میں ڈیموکریسی ہے میں نے آپ کو آرادی بتایا ہے اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کا وہ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے لیکن وہ رشیہ سے تیل خرید رہا ہے امپورٹ کر رہا ہے امریکہ کی جرت نہیں ہے وہ اسے کہہ سکے کہ آپ اس سے نہ لو کیوں کہ مجھے کوئی ایسی فیلڈ بتائیں جس میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے جس میں ہم فخر سے کہہ سکیں گے یہ پاکستان ہمارا انڈیا سے آگے ہے یا مثلا بڑا تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس فیلڈ میں جی فیلحال تو مجھے کوئی ایسی فیلڈ نظر نہیں آ رہی ویسے تو ہم بڑی خوددار قوم ہیں اور ہم اپنے ملک سے بھی پیار ہے اس ملک کے اداروں سے خصوصاً آرمی سے بہت پیار ہے اور ہمارے ملک کی جو فوج ہے وہ اسلامی ممالک میں ایٹمی پاور ہے اور بڑی زبردست فوج ہے لیکن اگر میں کوئی فیلڈ دیکھوں تو مجھے نظر نہیں آتی کیونکہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی انڈیا ہم سے آگے ہے اور انڈیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو ان کی پراغرس میں کی رول پلے کر رہی ہے وہ ہے ڈیموکریسی ہم نام کے دعویدار ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے لیکن ہمیں ڈیموکریسی کا ایمپلیمنٹ ہوتا یہاں پاکستان میں نظر نہیں آرہا اگر ہم دیکھیں ایس کمپیٹ ٹو انڈیا انڈیا میں ڈیموکریسی کا صحیح ایمپلیمنٹ ہے سیونٹی یئرز ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے کوئی مارشلہ کوئی مارشلہ وہاں پہ نہیں لگا لیکن یہاں پہ بار بار مارشلہ لگا کوئی بھی گورنمنٹ پانچ سال مکمل نہیں کر سکی مجھے تو اس ریاست کی اداروں کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی کیا پولیسی ہے یہ کیا چاہتے ہیں انڈیا آج دیکھ لیں انڈیا کی آئٹی ایکسپورٹ کہاں ہیں انڈیا آج کتنی پروگریس کر رہا ہے اس کا گروت ریڈ ہے آپ اتنی تریف کریں گے تو آپ کے اوپر یہ کوئی ادھر سے سننے والا یہ بھی کہہ دے گا یہ دیکھو یہ انڈیا کتنی تریف دیکھیں جی ہم نے ریالیٹی کو بتانا ہے لیکن ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے میں پاکستانی ہوں یہ ہی چیز ہے کہ پڑے لکھیں لوگوں کو میں عوام میں اس لیے آتا ہوں میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی میں بھی پاکستانی ہوں مجھے بھی پاکستان سے پیار ہے لیکن آپ کو جھوٹ بتایا جا رہا ہے آپ کو یہ جھوٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہم بہت آگ گیا اور انڈیا پیچھے ہے ابھی بھی یہاں پر لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انڈیا میں واش روم ہی نہیں ہے نہیں واش روم چلو واش روم وہاں ہے یا نہیں ہر جگہ پاورٹی بیک ورڈ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ایسا نہیں ہوتا جی لیکن اگر آپ انہیں آئی ٹی ایک سپورٹ میں دیکھ لیں تو وہ ہم سے آگے ہیں کوئی ایک فیلڈ بتا دیں جس میں آمار ایک فیلڈ مجھے تو کوئی فیلڈ ایسی فیلحال نظر نہیں آ رہی سب سے بڑی ان کی پاور جس ملک میں ڈیموکریسی کا راج ہوتا ہے وہی ملک آگے ترقی کرتے ہیں جہاں غلام ہوتے ہیں امریکہ کے غلام ہوتے ہیں یا غلامانہ سوچ کے لوگ ہوتے ہیں کرپٹ اور ڈاکو ملک کے سربراہ ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہمارے اداروں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے قانون کے اداروں کو اس چیز کا سوچنا چاہیے آپ کل دیکھ لیں کیا ہوئے جب سے امران خان کو ہٹایا امران خان ہمیں ایک بہادر اور نڈر لیڈر ملا ہے جو امریکہ کو ایبسلیوٹلی نوٹ کیا ہے یہ ہے کہ کیا اگر انڈیا ترقی کر رہا ہے آپ بھی مانتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں اس چیز پہ یا جو چیز پہ نظر رکھتے ہیں وہ مانتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے یا کبوتر کی طرح آنکھے بند کر لینی چاہیے اور کہنا چاہیے نہیں نہیں انڈیا کا نام ہی نہ لو ترقی کر رہے کار رہے ہیں مانیں اور اسے سیکھ کے آگے بڑھیں دیکھیں جی بات سنیں ترقی کے لیے آپ انڈیا کی بے شک میں ایزامپل نہ بھی حملیں پوری ورلڈ کو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی مثالیں لے سکتے ہیں جس ملک میں بھی ترقی ہوئی ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے یہی لیڈر امران خان ہمیں بتا رہا ہے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی اگر طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑیں گے چھوٹے چھوٹے ملزموں کو پکڑیں گے تو یہی پاکستان کے علاج جو ہے اس سے بھی بہتر ہوں گے اگر قانون کی حکمرانی ہوگی ادارے صحیح فیصلے کریں گے ہر بندہ انڈویجل اپنی کریکشن کر کے اپنے ملک میں اس میں کنٹیبیشن کرے گا صحیح کریکشن کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا اداروں کو بھی سوچنا ہوگا اور عوام کو بھی عوام کو ایسے قرب ڈاکو حکمرانوں کو ملک سے بگانا ہوگا ایک صحیح قیادت لے کیا نہیں ہوگی اس ملک میں ہر بندے کو سوچنا ہوگا تب یہ ملک ترقی کرے گا اور ڈیموکریسی ڈیموکریسی کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جو کہ ہمیں اپنے ملک میں ڈیموکریسی نظر نہیں آتی خدارہ قانون کے ادارے چیف جسٹس صاحب اور ہمارے ملک کے جو طاقتوار ادارے ہیں انہیں چاہیے عوامی منڈیٹ کو دیکھیں عوام کی امنگوں کو دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ادارے جو ان سے ہیں وہ حکومت نہیں بننے دیتے پاکستان جی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں بلکل سوشل میڈیا کا زمانہ ہر چیز سامنے ہے اگر ادارے ملک کے ساتھ مخلص ہے ہم کہتے ہیں مخلص ہے ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے بلکل پیار ہے ہم چاہتے ہیں اس محبت میں اضافہ ہو ہم نہیں چاہتے ہیں کبھی بھی کوئی ایسی کوئی ہم ان کے خلاف بات کریں لیکن انہیں چاہیے ریکشن کرنا بھی ہمارا رائٹ ہے جی وہ ہمارے میں سے ہی ہیں آپ کے بھائی میرے بھائی شاید کوئی آرمی میں کوئی کسی جگہ پہ کوئی کسی ادارے میں کوئی مطلب وہ ہمارے لوگ ہیں ہم پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم میں سے ہیں لیکن ہم نے انہیں بتانا ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے ہم انہیں بتائیں گے کہ عوام کیا چاہتی ہے عوام جو اگر آپ عوام کی امنگوں کے خلاف جائیں گے تو اس ملک میں خرابی ہوگی جو کے نظر آ رہی ہے آپ اگر چاہتے ہیں ملک میں سٹیبلیٹی آئے ملک کی فنانشلی کنڈیشن سٹرونگ ہو تو آپ کو بھی اچھے فیصلے کرنے ہوں گے اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوگا عوام ستر سال سے دو اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک اس ملک کے طاقتوار ادارے اور دوسرا اس ملک کی جوڈیشری کی طرف اگر یہ دو ادارے اپنا رول پلے کریں تو یہ ملک بہت ترقی کرے اور بہت آگے بڑے ہمارا تو خواب خواب بن کے رہا گیا ہے کہ کاش ہم سے جو بال میں ملک بنے تھے بنگلہ دیش جو ہم سے ٹوٹ آرباد میں بنا آج اس کی فنانشنل کنڈیشن ہم سے سٹرونگ ہے اچھا یہی بات یہی میں بات کرتا ہوں جب انڈیا کا ہم نام لیتے ہیں یا انڈیا کی بات کرتا ہے انڈیا ہمارا سے آگے تب ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے اس کی عبادی ہمارا سے بہت زیادہ وہ اس لیے آگے ہے یہ ہے وہ ہے پھر بنگلہ دیش کی جب بات کرتے ہیں تب ہمیں سامسونگ دیکھیں جی اگر انڈیا کی بات کریں تو اس کی عبادی تو یہ کرب سے بھی زیادہ وہ کہتے ہیں یہ عبادی زیادہ اس لیے وہ ترقی کر رہا ہے لیکن ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش ہمارا سے زیادہ کیوں ترقی کر رہا ہے جی دیکھیں نا انڈیا میں ڈیموکریسی ہے میں نے آپ کو آرڈی بتایا ہے اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے ساتھ امریکہ کا وہ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ اس کی دوستی ہے لیکن وہ رشیہ سے تیل خرید رہا امپورٹ کر رہا امریکہ کی جرت نہیں ہے وہ اسے کہہ سکے کہ آپ اس سے نہ لو کیوں کیونکہ وہاں ڈیموکریسی ہے کیونکہ وہاں ادارے مداخلت گورنمنٹ میں نہیں کرتے اسی وجہ سے وہ لوگ آگے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک میں تو ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ اداروں کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چال سکتی لیکن خدارہ آپ سے ریکویسٹ ہے عوام آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے بڑی محبت کرتی ہے آپ لوگوں کی طرف ہی دیکھتی ہے آپ نہیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو خدارہ ایسے قانون بنائے جائیں ایسی پولیسیز بنائے جائیں جس سے یہ ملک آگے جائے نہ کہ پیچھے آئے اب عوام ان حالات میں کبھی نہیں رہے گی عوام سڑکوں پہ ہے اور مزید سڑکوں پہ آئے گی اگر اس ملک کے یہی حالات رہیں گے ہم چینج چاہتے ہیں چینج اور چینج نظر آنی چاہیے صرف کاغذی کاروائی تک نہیں ریالیٹی میں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کریں کسی دن ہم بھی کہیں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی آج انڈیا کو یا کسی انڈیا کا صرف اس لئے نام نہیں رہا ہوں کہ میری ویڈیو میرا ٹاپک اس پہ ہوتا ہے نہیں تو کسی بھی مطلب ہم یہ کہیں چینج سے ہم آگے نکل گئے ہم بنگلہ دیو میں یہ آپ بخر سے کہہ سکیں آگے ادھر عوام میں ویڈیو بناوں آج ہماری آئی ٹی نے بنگلہ دیش کو ہماری آئی ٹی نے چینج کو پیچھے چھوڑ دیا کیا کہنا چاہیں گے ایسی ویڈیوز میں بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن بھائی وہ کب ٹائم آئے گا جب عوام میں شعور آئے گا عوام میں آویر نیس آئے گی عوام کو پتا چلے گا کہ جو ہمارے مسائل ہمیں دکھائے جا رہے ہیں وہ اصل مسائل نہیں جبکہ جو مسائل چھپائے جا رہے ہیں وہ اصل مسائل ہیں بھائی جو ستر سال سے خرابی تھی اس خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاری تھی ملک بڑا سموت رن کر رہا تھا ہماری جی ڈی بی بہت اچھی جاری تھی سب کچھ اچھا جا رہا تھا آئی ٹی ایکسپورٹ آپ دیکھ لیں عمران خان کے دور میں کتنی بڑی ہیں آپ ہمیں ٹیکس ٹائل کے ایکسپورٹ دیکھ لیں کتنی بڑی ہیں ہر چیز بہتر ہو رہی تھی اس نے ہمیں تنگی دیوئی تھی لیکن ملک کو آگے لے کے جا رہا تھا آہستہ آہستہ یہ سب کچھ آگے ہونا تھا ریکارڈ ٹیکس کولیکشن اس دور میں کٹھی ہوئی ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں اس سے پہلے کبھی اتنی ٹیکس کولیکشن نہیں ہوئی ریکارڈ ٹیکس کولیکشن بھی کٹھی ہوئی ریکارڈ ٹیکس کولیکشن بھی کٹھی ہوئی پھر اتنا زیادہ ریکارڈ ہم نے لون بھی عمران خان صاحب کے دور میں لیا لیکن پھر بھی جب ان کی حکومت گئی تو ہمیں تو یہی سننے میں آیا کہ کچھ بچے ہی نہیں دیوالی ہیں ہم جی آپ یہ دیکھ لیں جی ایسا ہی ہے لیکن نونی کی گورنمنٹ جب گئی تھی خزانہ بلکل خالی کر کے گئی تھی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سب کچھ ٹھیک کر کے گئے تھے تو عمران خان کے دور میں سب کچھ خراب کیسے ہو گیا اسے اتنا کرزہ کیسے لینا پڑ گیا اس نے پھر کیوں جا کے آئیے میں اسے بات نہیں مانگی آپ تو خزانہ بلکل خالی کر کے گئے تھے وہ آیا اس نے آ کے سب کچھ ٹھیک کیا عوام تک اب اس کا ریلیپ پچھانا تھا اچھا اگر اتنی گورنمنٹ غراب تھی وہ لنگر خانے کیسے چلا رہا تھا وہ احساس کفالت پروگرام کیسے کر رہا تھا وہ صحت کارڈ کیسے دے رہا تھا وہ کرزہ نوجوانہ کو کیسے دے رہا تھا کاروبار کے لیے جب سب کو ٹھیک چل رہا تھا اس ملک کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا اس کی پروگریس کو روکا گیا کس نے ہٹایا کس نے ہٹایا ہم ازاد ملک ہے یہ یا وہ ہے تو کسی ملک کی جرت کیسے ہو سکتی ہے یہی تو بات ہے کہ ہماری غلامانہ سوچ ہے ہم ابھی اس غلامی سے نہیں نکلے وی وانٹ فریڈم اور انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے آزادی اور ان کا باپ بھی دے گا آزادی ہم چین کے رہیں گے آزادی یہی نعرہ عوام کا اسی نعرہ کے ساتھ عوام سڑکوں پہ ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی لیبرٹی حاصل کر کے رہیں گے ریل میننگز میں جو کہ پہلے نظر نہیں آرہی ہم بلکل غلام نہیں ہیں ہم بڑی خوددار قوم ہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑانا چاہتے ہیں فخر سے دنیا میں جینا چاہتے ہیں سبز پاسپورٹ کی پوری دنیا میں عزت ہو اور عمران خان نے ہمیں یہی شعور دی ہے سیسی اویرنیس دی ہے اور انشاءاللہ ہم یہ آزادی لے کے رہیں گے اس ملک کو آگے لے جا کے رہیں گے اور ایک ایک بندہ انڈویجلی اپنا کردار اس میں ادا کرے گا اور انشاءاللہ ہم ضرور کردار ادا کریں گے اسی لئے میں نے ریکیسٹ کیا کہ ادارے اور جوڈیشری اپنا اس میں رول پلے کریں تاکہ ہسٹری میں آپ کا نام گولڈن ورڈز میں لکھا جا سکے نہ کہ سیاہ دبا بن جائے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام جی میرا نام سید فرحان مفتی ہے کیا کرتے ہیں جی میں ایک جوب کرتا ہوں پرائویٹ جوب کرتے ہیں اچھی بات ہے زبردست میرا آج کا جو سوال یا جو جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نا میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے جسے پاکستان کا ایمیج پوزٹیو جائے جسے پتا چلے کہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی فیلڈ کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں پاکستان ترقی کر رہا ہے نہیں پاکستان ترقی کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا اس کے اندر یہ کہ پوزٹیو اس طرح ہے کہ سٹڈی ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان کے یہ پوزٹیو ہے پوزٹیو سے مراد نیگٹیو ہے سوری یہ نیگٹیو ہے کہ پاکستان کے اندر سٹڈی ختم ہوتی جا رہی ہے نوجوان نسل سوائے ٹک ٹک کے علاوہ اور نیٹس کے علاوہ اور ان کے پاس اب کوئی کام نہیں رہے جائے چلیں انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا کے ساتھ ہمارا اکثر مقابلہ بھی رہتا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ملوک کرے نہ کرے ہم مقابلہ کرتے رہتے ہیں کہ انڈیا یعنی انڈیا کا اکثر نام لیتے رہتے ہیں تو انڈیا کی اگر بات کی جائے کس شعبے میں کوئی ایسا ایک شعبہ تو ہوگا اتنے شعبے ہیں دنیا میں کوئی ایک شعبہ تو ہوگا جس میں پاکستان انڈیا سے آگئے صرف افواج ہے پاکستان جو انڈیا سے آگئے بس باقی کسی میں نہیں آگئے باقی کسی میں بھی نہیں ہم آگئے کیا وجہ ہے وہ بھی ہم اور وہ کٹھے مطلب لیدہ لیدہ ملک بنے اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی فیل سٹیٹ نہیں دیا جاتا کسی بچے کو اگر کوئی سپورٹسمن کا اگر ذہنیت رکھتا ہے نا اسے فیل سٹیٹ نہیں کیا جاتا ہے اگر کوئی فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کوئی سٹڈی میں سٹڈی میں رکھتا ہے اسے نہیں فیل سٹیٹ کیونکہ بچارے کے بعد پیسے نہیں ہوتے ہیں لیگ پولنگ کی جاتی ہے دیکھتے ہیں یہ اوپر کیوں جا رہا ہے اسے کسی طریقے اسے کھینچ کے نیچے کھینچ کے نیچے لے اسی طرح یہ اگر کوئی سپورٹسمن ہے اب آپ دیکھیں وہاں پہ اگر بہت بہت اچھے سپورٹس مین ہیں ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹی عمر کے بچے ہیں اور یہ ان کے کافی اس طرح کے ایمورٹس چلتے ہیں سنگنگ کے اور ایسے ایسے بچے ہیں جو بہت پر فور باتوں سے اٹھائے گے ہم ایک اسلامی ملک ہیں بے شک ہمارے یہاں پہ سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے تو کہا جائے گا ڈانس کو پرموٹ کر رہے ہیں ہم شعبوں کی بات کرتے ہیں انجین رنگ کی بات کرتے ہیں بچوں کو لے لیں کہ بچے جو ان سے ہیں انجین رنگ میں اگر آگا جائیں انجین رنگ میں بھی آگے جائیں اگر بچہ کوئی سٹڈی میں اچھا پڑھ رہا ہے اچھا آگے جا رہا ہے قابل ہے لیکن اس کے پاس آگے پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کسی قسم کی انیفریسٹیٹ نہیں کرتی یہ موقع نہیں دیتی ہے یہ آپ کی ایک رائے ہے اور اگر آرمی کے بارے میں آپ نے بات کیا ہے پاک آرمی ہمارے بھی دلوں میں آپ کے بھی دلوں میں ہوگی اس میں کوئی شاک نہیں لیکن جو سچ ہے کیونکہ میں نے بات کی تھی پاکستان کی طریف کریں لیکن لوجی کے ساتھ سچ یہ ہے کہ ہماری آرمی انٹرنیشنل رنگنگ میں چھے میں نمبر پہ ہے ان کی آرمی انٹرنیشنل رنگنگ پہ تیسرے نمبر پہ ہے تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو آرمی میں بھی ہم ان سے آگے نہیں ہیں نہیں میں ایسا نہیں مانتا ہوں کہ وہ تیسرے نمبر میں ٹھیک انٹرنیشنل لیول میں ہوں گی لیکن اتحاد ہماری آرمی کا سب سے اچھا ہے پاکستان کا جو آرمی کا اتحاد ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ یقین ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے کہ اپنا پاکستان کی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن لوجی کو بھی ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کی آرمی نیچے ہے اور وہ اوپر ہے مقصد یہ ہے کہ ریالیٹی کو ایکسپٹ کریں نو ڈاؤٹ کہ آپ بڑا پیار کرتے ہوں گے آرمی سے لیکن جو ریالیٹی ہے اسے بھی ہم ایکسپٹ کریں گے تب ہی ہم بہتری کوئی بھی فیلڈ آرمی کو چھوڑ دیں اس کے علاوہ کوئی بھی شعب ہے اس میں جب ہم مان جائیں گے کہ یہ بندہ میر سے آگے ہے یہ انڈیا چائنہ افغانستان بنگلہ دیش کوئی بھی ایک ملک ہے لیٹس پوز وہ ہمارے سے آگے ہے تب ہی ہم اسے جن سے جب مانیں گے پھر محنت کریں گے اور آگے جائیں گے جی بلکل یہ تو بات ہے جب آپ کسی کو دوسرے کو ایکسپٹ کریں گے تو خود با خود آپ بھی آگے جائیں گے کوشش یہ کریں کہ اسے کچھ نہ کچھ سیکھیں سیکھیں تاکہ اسے ایک دوستی کا ایک ہاتھ بڑھائیں اور اسے کچھ نہ کچھ سیکھیں لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ یہ بھائی اگر ترقی کر رہا ہے نا بھائی اس کے بعد گھاڑی کیوں آگئی ہے اس کے بعد مکان کیوں آگئی ہے اس نے کہاں سے لی ہے اس پہ الزامات لگ جائیں کہتے ہیں کہ انہوں اس کی ترقی کو دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیروں کو چھالوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنی منز سے یہ سب کچھ بنایا ہے بہت بہت اچھی باتیں کی ہیں اسلام علیکم آپ کا نام اسمان آپ کا نام مامن نظیم آپ کا نام ساجد علی جی ساجد علی کیا کرتے ہیں آپ لوگ رکشاڑ رہا ہے بڑا میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مجھے بتائیں کوئی ایسا شعبہ جس میں پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے تیزی کو بھی چھوڑ دیں لیکن ترقی کر رہا ہے دیکھیں جی ترقی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے لیکن ہے ہمارا پاکستان اس میں تو کوئی شاک نہیں پاکستان ہمارا پاکستان دا بات ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی ایک شعبہ کوئی ایسی آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ایسی خاص اور پر اگر انڈیا کی بات کی جائے کیونکہ وہ ہمارا ہم سایا ملک ہے کوئی ایسا شعبہ جس میں ہم انڈیا سے آگے ہیں ہم ہر لحاظی آگے ہیں کون کون سے لحاظ ایٹمی کون سے بھی ہم آگے ہیں ہر لحاظ سے جذبے سے بھی آگے ہیں جذبے سے آگے ہیں یہ ایک شعبہ جذبہ نہیں شعبہ نہیں شعبہ شعبہ مطلب کام کا پوچھ رہے ہیں کوئی فیلڈ مطلب جیسے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تلیم کے نظام کی نظام کی بات کر رہا ہوں تلیم کا نظام ہو گیا میڈیکل کا نظام ہو گیا تلیم کا نظام ہمارا بہتر ہے ان سے اور میڈیکل بھی بہت اچھا ہے میڈیکل کا اچھا نظام ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کرونا میں جب مطلب یہ ہے کہ کرونا چال رہا تھا کئی میڈیسنز ایسی ہیں جو ہم نے وہاں سے انڈیا سے مگوائی تھی اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کہا رہا یہ ایتھینٹک نیوز ہے جو پاکستان کے نیوز پیپر پر شائع ہے اور میری سکرین پیشہ چل رہی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ بتائیں کوئی ایسا شعبہ آپ کو پتا ہو سر جس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ شعبہ ایسا ہے کہ اس میں ہم آگے ہیں زبردست انڈیا سے آگے ہیں نہیں سیریتنا کلفرم نہیں ہے دیکھیں اچھی بات ہے انہیں نہیں کنپرم انہیں بول دیا آپ کوئی اور نہیں ہیں آپ لاس میں کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کے حوالے سے ملت ترقی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کیا ماہ یہ بہت ترقی کر رہا ہے پاکستان گائی کے لیے آز جی جی بہت مہنگائی کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اگریب عوام کا کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہے نہیں یہ کوئی شعبہ یا کوئی وہ نہیں ہے تو ایک نیگٹیو چیز ہے نا سر تو سر جو ہمارے پاس ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تاثرات پاکستان کے ترقی کے لحاظ سے وہ ہم آپ کے ساتھ مہنگائی میں ترقی ہو رہی ہے مہنگائی میں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں دن بہ دن مہنگائی کر رہا ہے کچھ بھی کر رہا ہے لیکن پاکستان پاکستان زندہ باد ہے پھر بھی ہم پاکستان زندہ باد کی نعرے لگا رہے ہیں اچھی بات ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم میں ویڈیو رکارڈ کر رہا ہوں کیسے ہیں آپ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک ایسا شعبہ کوئی ایسی فیلڈ بتائیں جس میں پاکستان انڈیا سے آگے ہے سر دیکھیں پاکستان تو پاکستان ہے اس میں کوئی شک نہیں پاکستان پاکستان ہے لیکن کوئی شعبہ بھی بتائیں جس میں پاکستان پاکستان ہے اور پاکستان انڈیا سے آگے یہاں پہ سر ہر چیز ملتی کھانے کی وی اے پی چیزیں ہیں انڈیا میں تو گربت ہے یہاں پہ لوگ خوشحال ہیں انڈیا میں گربت آپ کو آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہے یا آپ کو کیسے پتا جلا وہاں کی لوگی ان کی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ ان کی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اتنی گربت ہے یہاں پہ پاکستان میں لوگ من پسند ہیں لڑائی جگڑا نہیں کرنے والے خوشمزاز ہیں خدمت کرنے والے لوگ ہیں ممان نواز ہیں اور جو بھی لہور میں آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم کسی بہر علاقے میں چلے کریں آپ کی بات میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں اور اس بات میں بڑی صداقت ہے کہ جو لہور میں یا پاکستان میں آتا ہے خوش ہو کر جاتا ہے کیونکہ یہاں پر بڑے مزاخیاں بڑے پیار کرنے والے خوش مزاج لوگ مجود ہیں لیکن جو آپ نے بات کی ہے کہ انڈیا گربت میں ڈوبا ہوا ہے یا انڈیا میں بہت گربت ہے ایسی بات نہیں ہے ہمارے پرائم نیسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے تو ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا جونس ہے وہ گربت میں ڈوبا ہے سر ان کا میڈیا بتاتا ہے ہم تو میڈیا دیکھتے رہتے ہیں تو کوئی فیلڈ بتائیں چلیں آپ یہ بتائیں کوئی ایسی فیلڈ کوئی ایسا شعبہ جس میں انڈیا پیچھے ہے پاکستان آگے ہے یہاں پہ ہر چیز ہے پاکستان میں کوئی ایسی چیز جو نہیں ہے جو نہیں ملتی ہوگی ہر چیز پاکستان ملتی تو ہر چیز ہے لیکن بہت مہنگی ملتی ہے میں یہ نہیں بات کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی ایسا شعبہ آپ تعلیم کی بات کر لیں آپ صحت کی بات کر لیں آپ اس کے علاوہ انجینئرنگ کی کوئی ایک شعبہ بتائیں جس میں آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کی بات کر لیں آئی ٹی کی بات کوئی ہے اس طرح کا کوئی شعبہ بالکل سر ادھر بیجنس من لوگ ہیں بیجنس من ہیں وہ بہت زیادہ مطلب یہاں سے ترقی سے پاکستان آگے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ لوگ ویسے جوٹ